بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ارسلان خٹاک اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں پی کے ٹیسٹ ٹلوب یوٹیوب چینل پر دوستو ایف بی آر کا پاسٹ پیپر آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اوریجنل ایم سی کیوز کے ساتھ یہ مکمل پیپر اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے اس میں مختلف قسم کے سبڈیٹ آپ کو نظر آئیں گے انگلیش کے ایم سی کیوز نظر آئیں گے آپ کو ایوریڈی سائنس کے ایم سی کیوز نظر آئیں گے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کچھ ایم سی کیوز ہیں اور میت کے بھی کافی ساری اس میں ایم سی کیوز شامل ہیں اور اس کو ہم نے سولوشن کے ساتھ آپ کے ساتھ یعنی آپ کو انشاءالہ میں سمجھاؤں گا اس کے بعد جنرل نولیج اور ورلڈ جنرل نولیج اور پاکستان سٹیڈی بھی اس میں شامل ہیں اسلامی سٹیڈی بھی لاسٹ میں سے ایم سی کیوز شامل ہیں تو ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اس ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت ہوئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی مرتبہ تو چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں پہلے جو دس ایم سی کیوز ہیں اس میں پانچ ایم سی کیوز سائنو نائم اور پانچ انٹو نائمز کہیں تو پہلے جو ایم سی کیوز ہیں ہمارے پاس یہاں پر انٹو نائم پوچھے گیا ہی زینیت کا زینیت اس جگہ کو کہتے ہیں اس پوائنٹ کو کہتے ہیں جو سب سے ٹاپ پر ہو ٹھیک ہے اس کا پھر اولٹ کس چیز کو اس کا اولٹ کہتے ہیں او پوائنٹ او جگہ جو سب سے نیچے ہو اور اس کو ہم کہتے ہیں بوٹم تو آپشن سی ہمارا کریکٹر انسر ہوگا پھر انٹو نائم پوچھا ہے لوفٹی کا لوفٹی کہتے ہیں آلہ انچہ میاری اس کو اولٹ ہوں گے تو بائی اپشن ڈیز کا کریکٹر انسر بنے گا چھوٹا شارٹ انٹو نائم پوچھا گیا ہے ہائیبریڈ وارٹ کا ہائیبریڈ کہتے ہیں کوئی بیسی چیز جو اکیلے ایک ہی چیز کی نہیں ہو اس پر ملاوٹ ہو دو چیز کی بنی ہو ٹھیک ہے اور پھر اس کا اولٹ ہم کیا ہوگا اس کا اولٹ ایسی چیز ہوگی جو ملاوٹ جس میں نہ ہو انمیکسٹ اس کا کریکٹ انسر ہے پھر انٹو نائم پوچھا گیا ہے ریوارٹ کا ریوارٹ کیا ہوتا ہے ریوارٹ کہتے ہیں سیلا کو اجر کو ٹھیک ہے اور اس کا اولٹ کیا ہے بجائے اجر کو ہم سزا دیں ٹھیک ہے اجر یا سزا تو آپشن اے اس کی کریکٹ انسر ہے پھر بھی لاسٹ انٹو نائم پوچھا گیا ہے ابو منیبل ابو منیبل کا مطلب ہوتا ہے حکیر یعنی بے عزت نظر سے ہم اگر کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کو ابو منیبل کہتے ہیں اور اس کے اگینس ایک ایسا شخص جو لولی ہو عزت دار ہو ٹھیک ہے اپشن سی اس کا کریکٹ انسر ہے اب سائنو نائم پوچھا گیا ہے سائنو نائم ایسے وارٹ کو کہتے ہیں جو ایک ہی میننگ رکھتی ہو ہیگل ہیگل کہتے ہیں بھائی جگڑا کرنا بات چیت کرنا تاؤ باؤ کرنا اور اس کو ہم بارگین بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اپشن بی اس کا کریکٹ انسر ہے سائنو نائم آف پیر اماؤنٹ پیر اماؤنٹ ایک ایسے چیز کو کہتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خاص ہو اور اس کو میں نے سرچ کر کے اس کا جو سائنو نائم تاؤ نکلتا ہو ویری امپورٹنٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹھیک ہے تو اپشن ایس کا کریکٹ انسر ہے پلاکیٹ پلاکیٹ کہتے ہیں بھائی واضح کرنا ٹھیک ہے کسی چیز کو کلیئر کر دینا اور اسی کے اسی کلیئے ہم جو سائنو نائم استعمال کر سکتے ہوں ہے اپشن سی کریکٹ انسر تھا سائنو نائم پوچھے گیا ہے پیرا سائٹ کا ٹھیک ہے یہ جنہ اس کا اگر ہم یہ انگلیش کا جو سوری سائنسے ریلیٹڈ وارڈ ہے اور اس کا جب ہم نے سائنو نائم سرچ کیا تو مجھے لیچ اس کا کریکٹ انسر نظر آیا سائنو نائم آف بیمون بیمون کا جو سائنو نائم میں نے سرچ کیا تو اس کا جو اپشن تھا وہ اپشن بھی مجھے ملا لیمنٹ لیمنٹ کہتے ہیں بھائی نوہے کو اور بیمون کہتے ہیں رونے کو ٹھیک ہے یعنی رونے دونے کو اور لیمنٹ کہتے ہیں نوہے کو تو بھائی نوہے میں بھی تقریباً یہ آپس میں سیم سیم یہ ہے اچھا اب جو ایم سیکیوز آگے آرہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں پریپوزیشن ہے کریکٹ سپیلنگ بھی ہے اور یعنی سینٹنس کمپیشن کے ایم سیکیوز ہیں ٹھیک ہے اب ایک سی ایم سیکیوز پوچھے گیا تھا بھائی کریکٹ سپیلنگ کا تو نیسیسری 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 نن اف دائی با اب اس میں آپ غور کریں کہ بھائی اس میں ایک مسئلہ ہے کہ سی ڈبل ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بالکل بھی کریکٹ نہیں ہو سکتا یہ اس میں اگر دیکھا جائے تو اس بھی سنگل ہے سی بھی سنگل ہے اسی سنگل ہونا چاہیے لیکن اس ڈبل ہونا چاہیے یہاں پر اگر آپ غور کریں تو یہاں پر آپ کو کریکٹ انسر ملے گا ن ای سی ای ڈبل ایس اے آر تو آپ کا جو کریکٹ انسر ہے وہ ہے اپشن سی اب جو ایم سیکیوز آ رہے ہیں اوہ اکھے سنٹنس کمپیشن ٹیسٹ کے شی فاؤنڈ اٹ ایزی ڈیش دہ ٹیسٹ ٹو فینش دہ ٹیسٹ ٹھیک ہے اسے ٹیسٹ کو ختم کرنا بہت ہی آسان لگتا ہے اس نے ہی نہیں اس کو بہت آسان پایا شی فاؤنڈ اٹ ایزی ٹو فینش دہ ٹیسٹ شی لیو ڈیش سلما ٹھیک ہے شی کے ساتھ میرے حال میں یہاں اس بھی لگنا چاہیے شی لیوز ویڈ سلما ایم سیکیوز بھی آیا تھا ایف آئی گو آئی ڈیش سپیک ٹو ہر ایف آئی گو آئی وڈ سپیک ٹو ہر ہمارا کریکٹ انسر ہوگا اپشن بی ڈیش ہیس پرنسپل ہی ہیس ٹو بی ویری کیئر فول ٹھیک ہے اگر اس کے اصولوں کو دیکھا جائے تو اس کو بھائی کافی اختیاط کرنا ہوگا ویڈ ریگارڈ ٹو ہیس پرنسپل اس کے اصولوں کے مطابق ٹھیک ہے اگر اس کے اصولوں کو دیکھا جائے تو بھائی اسے کافی کیئر فول رہنا ہوگا تو اپشن سی اس کا کریکٹ انسر ہے he thinking leans dash democracy towards democracy اپشن سے اس کا کریکٹ انسر ہے he is very good dash making stories very good in making stories اپشن سی اس کا کریکٹ انسر ہے پری پوزیشنل کا question تھا he told me that he he told me اب یہاں پر آپ غور کریں ٹھیک ہے past tense he dash watching the movies past tense کی بات ہوئی تو I had finished watching the movie option B آپ کا correct answer ہے the cat in the dog have a dash enemy in the rat rat میں cat in the dog common یہاں پر common لگے گا same نہیں لگے گا mutual بھی نہیں لگے گا similar بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے the cat in the dog have a dash enemy option A اس کا correct answer ہے the chairman is ill chairman صاحب بیمار ہیں and we will have to اور ہمیں put off put on put off the meeting for a few days یہاں پر put off لگے گا c option put off o f اس کا مطلب یہ کہ ہم delay کرنا ہوگا جو ہمارا meeting ہوتی ہے chairman صاحب بیمار ہیں اس وجہ سے which is the largest country in south america in term of area یہ بات یاد رکھیں area کے حساب سے south america کا سب سے سب سے بڑی country کونسی ہے کا درست جواب ہے برازیل which is the longest river ورہ آف سندھ 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 کی سب سے بڑی سندھ کا سب سے بڑا دریا کونسا ہے انڈسری ورہ دریا سندھ دیئے ہیں اور یہ دریا سندھ پاکستان کا بھی سب سے بڑا دریا ہے plastic is made of materials including plastic جب بنتی ہے اس میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے درست جواب ہے کول بھی شامل ہیں آئل بھی شامل ہیں اور نیچرل گیس بھی شامل ہیں option option ہے آپ کا correct answer ہے former name of the russian federation is dish former name یہ جو russian ٹوٹر نہیں تھا تو اس کا جو نام تھا تا ہوتا u s s r اب u s s r تکیا تھا union of swed socialist republic ٹھیک ہے یہ اس کا رشیا کا نام تھا it's a very low temperature low temperature width of the following water body will freeze at least at last ٹھیک ہے تو river water canal water water in a lake sea water sea water اس کا correct answer بنے گا low temperature پہ جو بہت ہلکا ہی گرام ہوگا کیونکہ بھائی سمندر تو بڑا ہوتا ہے what artificial line divides divides the earth artificial line کی بات ہو رہی ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں the equator کہتے ہیں ٹھیک ہے north pole south pole کو جو line ہے اسے equator کہتے ہیں the region of tibet tibet india border پر india کی ساتھ border پر ایک جگہ ہے اور یہ ابھی بھی چائنا کی control میں ہے option d آپ کا correct answer ٹھیک ہے ترکی بھی نیٹو کا حصہ ہے جرمنی بھی نیٹو کا حصہ ہے سعودی عربیا فیلحال نیٹو کا حصہ نہیں ہے ہمارا جو کریکٹ انسر ہے اوہ ہے اوپشن بی 1 inch is equal to 1.5 cm 1 inch کے 30 cm کے برابر ہوتا ہے بھئی اپنے یاد رکھنا ہے 2.5 5 کے بعد اگر آپ کے پاس 4 بھی آ جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے 2.54 آپ کا کریکٹ انسر ہے the nucleus of an atom consists of dash proton and neutron یہ تو common question ہے جنرل سائنس کا everyday سائنس کا question ہے جم سی کیوز ضرور آئیں گے ٹھیک ہے ایلبرٹ آئنسٹائن پہلا کارل مارکس مارٹن لوتھر are from which countries یہ مشہور لوگ ہیں اور یہ جرمنی سے ان کا تعلق تھا کریکٹ انسر ہے اوپشن بی USB stand for dash یونیورسل سیریل بس اس کا کریکٹ انسر ہے اوپشن بی the basic operation performed by a computer or dash arithmetic logic storage چھار تینوں کا کام کرتا ہے all of the above a light sensitive device that converts drawing printed text or other images in digital form is dash اس کو scanner کہتے ہیں آپ میں سے کن کن لوگوں نے scanner استعمال کیا ہیں شکرمن وارکس میں ضرور بتائیں میں نے استعمال کیا ہیں اس لیے میں اس جس کو جانتا ہوں find two numbers whose sum is 28 and the difference is 4 دوستو یہ question ہے اب یہاں سے جو question شروع ہوں گے وہ میت کی question ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ بھائی دو number بتاؤ آپ کے پاس چار option ہے کہ اگر اس کو ہم sum کریں sum کہتے ہیں جمع کرنا اگر اس کو ہم جمع کریں گے تو بھائی answer آئے گا 28 لیکن اگر اس کو minus کریں گے ایک کو دوسری سے minus کریں گے تو answer کیا آئے گا چار آئے گا وہ number کیا ہے چلو ہم اس کو solve کر لیتے ہیں مان لو کہ پہلا number ہے x دوسر number ہے y ٹھیک ہے تو یہ برابر ہیں 28 کے condition کیا تھی کہ دو number کا sum جو ہے 28 کے برابر پہلے condition تھی اور دوسری condition کیا تھی اور اس کا difference minus کو کہتے ہیں ٹھیک ہے x minus y is equal to 4 ہے تو ہم نے ان دونوں کو الگ equation بنا دیا اس کو equation 1 کہہ دیا اس کو equation 2 کہہ دیا اب equation 2 سے ہم y کی value نکال دیں گے ٹھیک ہے x minus y is equal to sorry x کی value نکال is equal to 4 x value y کو either سے either کر دیں گے تو یہ plus y ہو جائے گا either plus y کریں گے یہ cut جائے گا اور plus y کریں یہ رہ جائے گا x کی value نکال آئے 4 plus y اب اس value کو ہم کہا put کریں یہاں سے ہم نے نکالیتے ٹھیک ہے اور plus y یہ افیشل جو فرمولے والا y ہے یہ ہے اس equal to 28 اب 2 y جب ایک دفعہ add کرنے ہوتا ہے تو اس سے 2 y کہتے ہیں ٹھیک 4 plus 2 y is equal to 28 اب یہ 4 جو ہم نے ادھر لے کر آنا ہے تو کیا کریں گے یہاں سے بھی 4 minus کریں گے یہاں سے minus کریں گے جو چیز آپ ایک طرف کرتے ہیں وہ ہی دوسری طرف بھی اپنے کرنی ہیں تو 4 کو یہاں سے ہم نے minus کیا یہاں سے یہ cut گئے یہاں 4 رہ گیا تو 2 y equal to 24 28 سے 4 یعنی minus ہو گیا جاتا ہے پیچھے رہ جاتا y اب یہ 24 ہے 2 کے ساتھ divide ہو جائے گا 12 یہاں سے y کی قیمت نکال لی اب y کی قیمت کو equation 1 میں put کر دیں x plus y is equal to 28 x کی قیمت x کی قیمت تو ہم نے نکال لیکن اس کو یہاں پر لیکھنے کی ضرور نہیں کیونکہ ہمیں x کی مت ہی چاہیے y کی قیمت ہمیں مل گئی x plus 12 is equal to 28 x اس 12 کو ہم یہاں پر لے کر آئیں گے اس کے لئے کیا کریں گے یہاں پر 12 کو minus کریں گے اور یہاں پر بھی minus کریں گے یہاں ایک plus والا minus ہے ہم نے minus کیا یہ پس مکٹ گئے اور ایک یہاں پر ہم نے minus لے آیا تو 28 سے 12 کو minus کریں گے آپ کو ملے 16 اب اور کریں ایک ایک آپ کا word ہے 16 دوسرا آپ کا word ہے 12 اب 16 سے اگر آپ 12 کے ساتھ 12 8 کریں گے تو 28 ملے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ 16 سے 12 کو minus کریں گے تو آپ کیا ملے گا 4 ملے گا تو آپ کا جو answer بنتا ہے 12 اور 16 option سی آپ correct answer بنتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے جو میت کا question تھا یہ آپ نے سمجھنا بہت ضروری ہے اب ایک اور question اس نے پوچھا کیا ہے کہ 40 is subtracted from 60% of a number ایک number ہے اس کے 60% سے 40 کو minus کیا ہے 50 جو number آیا ہے 50 آیا ہے number number find کر دیں چلے number find کر دیتے ہیں مان لو کہ جو number ہے اس کو x کہتے ہیں 60% of number کیا مطلب ہو گیا 60 کو ہم 100 سے divide کریں اور multiply کریں اس number سے جو ہم find کر نا ہے اب یہاں پر ایک اور بات ہے یہاں پہ 40 subtract ہوا ہے یعنی minus ہوا ہے 60 پرشن سے اور وہ بھی x کا تو 60 percent of x 60 percent of وہ number ہے جو ہم find کرنا ہے وہ اور اس سے پھر 40 کو آپ ne minus کرنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا کیونکہ یہ 60 ہے یہ percentage ہے اس کو ہم 100 سے divide کریں 60 upon 100 multiply x یہ x original number ہے جو ہم find کرنا ہے minus 40 ٹھیک ہے کیونکہ 40 minus subtract ہوا تھا question میں لکھا گیا تھا اب result is equal to 50 اب یہاں پر ایک اور condition ہے جو result آ رہا ہے 50 آ رہا ہے تو بھائی ہم 50 کو دوسری طرف کر لیتے ہے ٹھیک کیونکہ یہ condition ہے یہ پہلے condition دی گئی تھی اور پھر ہم 50 کو ہم ادھر لکھ لیں گے یہ عمل کرنے سے 60 percent ایک number کا اور اس number سے اگر چالیس منس کر لیتے تو 50 آتا ہے ہم نے 50 کو ادھر لکھ دیا ہے اب اور کریں 60 اپن 100 ملٹیپلائی x is equal to 50 plus 40 یہ جو منس 40 تھا اس 40 کو ہم نے ادھر کر دیا تو یہاں جا اگر منس تا یہاں آگ کیا ہو جائے گا پلس 40 ہو جائے گا اب اور کریں کہ 60 x ملٹیپلائی ہو گیا ٹھیک ہے یہ 90 بن گیا اس کو منیٹ کر دیا اب یہاں پر آپ اور کریں یہ جو نیچے 100 ہے اس کو ہم اڑھا دیں گے اڑھائیں گے کس طریقے سے یہ بھی دیویجن پر ہیں یہاں پر ہم اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے اور ایک طرف جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ کام دوسرے طرف بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ پہلے بھی کے دیا تو یہاں پر 90 کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں گے یہ 100 اس کے ساتھ کٹ جائے گا ٹھیک ہے تو 60 x is equal to کر دیں گے ٹھیک تو یہ 60 کے ساتھ کٹ جائے گا اور ادھر کیا رہ جائے گا ادھر 9000 کو 60 کے ساتھ آپ نے ڈیوائی کر دیں گے پیچھے رہ جائے 900 900 کو جب آپ 600 ڈیوائی کریں گے آپ کو result ملے گا 150 اب ہم دیکھتے ہیں کیا 150 option میں یہ بھی آسان question زیادہ مشکل نہیں ہے 25% 30% 45% is equal to ڈیش ایک نمبر ہے اس کے 45% 30% 25% کس کی برابر ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے ہر کو الگ الگ انگل سے دیکھ نا ہے اس کو ہم solve کر لیتے ہیں % کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو یعنی ہنڈرڈ سے ڈیوائٹ کریں گے پہلے ہم نے 25% تھا تو 25% سے ڈیوائٹ کریں گے یہ multiply ہیں ٹھیک ہے پھر 30% سے multiply کریں گے نہیں divide کریں سوری 30% کو سور سے ڈیوائٹ کریں گے پھر 45% کو سور سے ڈیوائٹ کریں گے اب اس کو آپس میں کر کریں ڈیویزن کر لیں 25% sorry 25% 25% 25% 400 100 1 upon 4 آگیا ادھر کیا آگیا اس کو آپ 3 سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک یہ 1 1 اگر کٹ جائے پیچھے کیا بچا 3 upon 10 بچا 3 upon 10 نیچ لگ دے اب یہاں پر آپ دیکھ تو یہاں پر 5 سے ڈیویزن کر سکتے 9 5 0 45 اور 25 0 100 آتا ہے تو 9 upon 20 ادھر میں لگ دیا ہے اب چونکہ ملٹی پلیکیشن ہے اوپر کا اوپر سے ملٹی پلائی کر دیں نیچی کا نیچی سے ملٹی پلائی کر دیں تو 1 3 0 3 3 9 0 27 27 لگ دیا ہے اب یہاں پر غور کریں کہ 40 کو 20 سے ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کو کیا آتا ہے 800 آتا ہے اور ان دونوں کا جب آپ solution نکال لیں گے تو آپ کو آنسر ملے گا 0.03375 ہم پیچھے چلتے ہیں پھر یہ اپشن ہمارے پاس تابی یا نہیں تو آپ ہمارے پاس اپشن ڈی میں یہ اپشن موجود ہے ہمارا جو کریکٹ انسر ہے اپشن ڈی امین سپینز روپیز 3300 ایک آدمی ہے وہ 3300 روپائے خرچ کرتا ہے یہ اس کی یعنی جو تنخواہ مہینی کا اس کا 75% تھا ٹھیک اس منتلی انکم کتنی تھی فائن کر لیتے ہیں آسان بہت چلو مان لو کہ جو منتی تنخواہ ہے او ہے ایکس ٹھیک ہے اس نو جو سپینڈ کیا کتنا کیا 3300 کیا 3300 کتنا پرسنٹ ہے اس کا 75% ہے ٹھیک ہے 75% منتی انکم مینز ایکس اب 75 پرسنٹیج ہے اس کو ہم پرسنٹیج سے ہٹائیں سوری یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سے آپ نے یہاں پر آنا ہے 75% یہ ملٹیپلائے ہے یہ فارمولے والا ہے ٹھیک ہے 75% اور اس کی تنخواہ کا اگر 3300 کے برابر ہے تو ایکس کو ہم کیا کریں گے یہ ایکس تنخواہ ہے جو ہم نے شو کرنا ہے یعنی فائن ڈاؤٹ کرنا ہے 75% کو آپ نمبر میں ڈیوائیڈ کر دیں یہ پرسن سے ہٹا دیں تو 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں اور اس کو ایک کر دیں 3300 3300 ٹھیک اپ 75 ایکس اوپر آگیا یہاں پر ملٹیپلائے ہٹا دیا ایکس جو 25 ایکس کے پاس آگیا ٹھیک ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو یہ 100 اس کے ساتھ کر جائے گا اور جب ہم ملٹیپلائے کریں گے وہ ادھر میں لگ دیا ہے ٹھیک ہمارے پاس کیا رہے گیا 75 ایکس 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 3 لیکس 30 تاؤزن یہ جو ایکس ہے ہم نے فائنڈ کر نا ہے ٹھیک اب آجائے 75 ہم نے ہٹ آنا ہے کیونکہ ہم چاہیے یہ 75 سے ڈیوائیٹ کر دیں اور 3 لاک تیس ہزار کو 75 سے ڈیوائیٹ کر دیں 75 اور 75 آپ اس میں کٹ گئے ایکس بچ کیا 3400 کو 75 سے ڈیوائیٹ کریں گے تو آپ 44 ملے گا ہم پیچھ چلتے ہیں پھلے اس کو سمجھ لیں دس دن میں دس تیبل بنتے ہیں دس ورکروں سے یعنی اس کا مطابق ہے کہ ایک ورکر دس دن میں ایک ٹیبل بناتا ہے ٹھیک تو یہ بھی دس دن میں ہی بنائیں گے ٹھیک دیکھیں نا اوپر دیکھیں ایک ورکر دس دن میں ایک ٹیبل بنا رہے ٹھیک تو پانچ ورکر پانچ ٹیبل کتے دن میں بنائیں گے دس دن میں بنائیں گے سیمپل سی بات ہے آپ کا انصر ہے option b after decreasing 24% in the price price میں جب 24% کم کریں گے تو ایک article کی قیمت ملیں 912 روپائے find the cost of the article before such a decrease اگر ہم 24% یعنی decrease کہتے ہیں گیرانا کم کرنا ٹھیک اگر کم نہیں کریں گے وہ ہی price رکھیں گے تو ہمارے price کیا ہوگی original جو price تھی شلو اسکو ہم solve کر لیتے ہیں مان لو actual cost 100% ہے ٹھیک decrease کتنا ہوا 24% remaining یعنی 100 سے اگر 24 ہٹائیں گے تو 36% بنتا ہے اور 36% کتنا بنا ہے 912 روپے ٹھیک ہے अब actual price کیا ہے price بنی 912 selling price اور اس کو آپ 6 سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے جب آپ divide کر دیا ہے تو multiply by 100 کر دیں ٹھیک multiply by 100 کر دیں تو 912 کو آپ چیتر سے divide کریں گے آپ 12 ملے گا اور اس 12 کو جب آپ 100 سے multiply کریں گے تو آپ کو ملے گا 1200 پیچھے چلتے ہیں کیا option میں تھا بھی یا نہیں تو 1200 آپ کو option A میں نظر آتا ہے 0.2 multiply 10 0.5 is equal to ڈیش آسان question ہے ٹھیک multiply ہے آپ ادھر سے ملٹیپلائی کر دیں یا ادھر سے اس کو کر دیں ادھر سے اس کو کر دیں associative love جو بھی استعمال آپ کر لیں آپ کو number 1 ہی ملے گا ٹھیک ہے اب 0.2 کو جب آپ 10 سے multiply کریں گے ٹھیک میں نے کل solve کیا تھا میں آپ کے سامنے پھر بھی کر لی تھا لیکن چونکہ اس طرح کی question ہوتے نہیں ہے 0.2 multiply 10 یہ answer آتا ہے 2 ٹھیک ہے اس کا 0.2 کو جب آپ 10 سے multiply کریں گے تو آپ کو answer ملے گا 2 اب اس 2 کو آپ multiply کریں 0.5 کے ساتھ تو آپ answer ملے گا 1 تو ہمارا correct answer option b احمد earned rupees 45 696 in a year 45,496 ایک سال میں کمائے what is the average monthly income اڑے یہ تو بہت آسان question ہے یہ تو نکال لوگ یا یہ بھی میں نکال کی دوں چلو آپ کوشش کر لو نکال بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ نہیں نکال سکتے مجھ کمن باکس بتا دیں یہ question بہت آسان اس کا دل نہیں کر رہے یہ بھی solve کر دوں یہ دیکھ لیں یہ بڑا tricky 5,005 minus 5,000 divided by 10 is equal to dash pim ڈاس rule بقت تظیم rule جیسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر minus ہے یہاں پر division ہے ہم کیا کریں گے 5,005 سے 5,000 minus کر دیں گے تو 5 بچ جائے گا اس 5 کو 10 سے divide کر دیں گے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے آپ کیا کرنے پہلے تقسیم کرنا ہے 55,005 پر استعمال کرنا ہے تو 5,000 کو جب آپ 10 سے divide کریں گے آپ کو ملے گا 500 اس 500 کو 5,005 سے minus کر دیں گے تو آپ کو جو answer ملے گا ملے گا 4505 option b آپ correct answer بنتا ہے what is the value of x x کی will کیا ہے 2x plus 9x is equal to 11 میں دیکھتا ہوں کیا کہ اس کو منصال کیا ہی یا نہیں ٹھیک اس کو منصال نہیں کیا ہے تو دیکھیں 2x کو 9x کے آپ دوسری طرف 11 کو 11 سے آپ divide کریں گے تو آپ 1 ملے گا option b آپ correct answer ہے ایک آدمی نے 8 20 000 روپے میں ایک فلیٹ خریدا اس نے بینک سے کرز لیا تھا اس قیمت کے 55% کا یعنی ایک آدمی نے 8 20 000 روپے کا فلیٹ خریدا اس میں سے 55% تا اس نے بینک سے کرز خرید تھا باقی 45% اس کا اپنا پیسہ تھا تو یہ کہتا ہے کہ اس نے اصل میں کتنے پیسے لیے ہیں یہ آپ فائنڈ کرنا ہے بہت آسان ہے مان لو کہ یہ وہ پیسہ ہے جو آپ نے فائنڈ کرنا ہے 55% آٹ لگ 20 000 ٹھیک اب پرسنٹ کو آپ 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں آپ کو جو ہو جائے گا 55% رہ جائے گا ٹھیک ہے یعنی 55 upon 100 is equal to 8 20 thousand ٹھیک 8 لاک 20 thousand تو یہ جو 100 ہے 100 کی 2 0 ہے یہ 2 0 8 لاک 20 2 0 کے ساتھ cut جائیں گے پیچھ کیا بچا پیچھ آپ کے پاس بچ 82 100 ایدھر بچ 1 55 divided by 1 تو 55 ہی آپ کا answer بنے گا اس 55 کو 82 سے multiply کریں گے تو آپ کو جو answer ملے گا چلو میں ایدھر کر دیتا ہوں 55 multiply 82 4 لاک 51 آزار آپ کا answer بنتا ہے ٹھیک ہے اب مجھے سیونٹی 4 مائنس 9 اینٹو 3 پلس 6 is equal to ڈیش یہ بھی پیم ڈاس رول کا ہی question ہے simple question ہے بس آپ یہ دیکھنا ہے کہ پہلے اپنے addition کر یعنی جمع کر نا یا آپ multiplication کر نی یا minus کر نی ہے اب bracket میں جو چیز ہوتی ہے اس ہم کیا سب سے پہلے multiplication ہوگا اس کو solve کر لیتے ہیں تو 2 کو 2 سے اور 74 سے multiply کریں آپ کو answer ملے گا 296 اس کے بعد minus 9 into 3 plus 6 3 plus 6 9 بنتا ہے 294 minus 9 into 9 بریکٹ میں ہے تو اب یہ into میں آگیا ہے بریکٹ کے اندر میں solve کر دیا تو 9 کو 9 سے multiply کریں 81 آگیا 294 سے آپ 81 minus کریں 25 آگیا یہ 25 آپ answer میں ہے option d میں ہے ٹھیک ہے یہ How many even number are there between 1 and 25 even number कیسے کہتے ہیں 2 4 6 8 یہ جو number ہوتے اس کو even number کہتے ہیں 25 even number ہے نہیں ہے 24 24 24 تو even number ہے نا ہاں ہے اس کو 2 سے divide کر دیں ٹھیک کی answer آئے جو answer آئے گا آپ even number ہے تو آپ کا answer کیا آرہے بھائی آپ کا answer 12 آئے گا اچھا ایک book seller ہے کتاب فروش ہے اس نے کتاب بیچی کتنے روپے میں 60 روپے میں تمہیں profit 20% اس میں 20% profit کیا یعنی سنیں question کو آسانی سنیں پھر سمجھے آگے ہم اس کو solve بھی کریں اگر ایک کتاب فروش 60 روپے میں ایک کتاب بیچتا ہے تو اسے 20% کا نفع ہوتا ہے اگر اس 10% کا نفع چاہیے ہوتا ہے تو کتنے کا بیچتا ہے تو اسے کتنے کا بیچنا چاہیے یعنی کہ ایک کتاب فروش نے 60 روپے کا کتاب بیچا اس 60 20% پروفیٹ رکھا اسے 20% پروفیٹ مل گیا ٹھیک اگر اسے 10% پروفیٹ چاہیے ہوتا تو اسے کتاب کتنے بیچنے چاہیے یہ سوال اس ہی کی بارے میں اور چلے ہم اس کو سول کر لیتے ہیں کوش پرائس سب سے پہلے ہم نکالیں گے بھائی اس کی اصل پرائس کیا ہے ہم کیا کریں گے ہنڈرڈ اپن ہنڈرڈ پلس بیس 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 نا یہ 20% ہے ملٹیپلائی 60 سیل پرائس ملٹیپلائی سیل پرائس تو بھائی یہ 60 جو نا یہ اوپر کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی ہو جائے گا 100 کو 60 سی ملٹیپلائی کریں گے کیا ہو جاتا ہے 6000 ہو جائے گا اس 6000 کو نیچے ہم ایٹ کر دیں گے یعنی ہنڈرڈ کو 20 سی ایٹ کر دیں گے 120 ہو جائے گا تو یہ جو 100 ہے اس 0 کے ساتھ کٹ جائے 600 بچ جائے 600 کو 12 سے ڈیوائی کریں گے 50 آپ کا کس پرائس بن جائے گا اب یہ جو کوش پرائس ہے یہ آپ کا اس کی اصلی قیمت ہے جو ایک کتاب فروش نے خود اس پر لی ہے اب ہم نے 10 پرسن کے ساب سے سیل پرائس چیوز کرنا ہے تو ہم کیا کرنا ہے 50 پچاس کیا ہے اس کا کوش پرائس ہے اس کی قیمت 100 پلس 10 یہ 10 کیا ہے ہم نے 10 پرس رکھ ہے ٹھیک یہ 10 ہے نیچ فرمول سے آپ ملٹیپلائی کریں گے کیا ہو جائے گا یہ بن جائے گا 550 ٹھیک 550 ہو جائے گا اور نیچے 10 ہو جائے نیچے 10 فرمو جو بچا تھا اس کو جب آپ divide کریں گے آپ کوئی پاس کتنا بچتا ہے پچپن آپ کا answer بچتا ہے تو پیچھے چلتا ہے دیکھتے پچپن میں ہے فیلال ٹھیک انشاءاللہ فیوچر میں گوادر بننے جا رہے ہیں لیکن اس میں کام ہو رہے ہیں لیکن فیلحال جو لارجس سیپورٹ ہے پاکستان کا اس کراچی میں ہے پاکستان کی کس چیئر میں سب سے زیادہ چونیا بنتی ہے ہیدر آباد میں بنتی ہے جانگیر خان نے جو جو میچز جیتے تھے پانسو پچپن میچز آپ نے جیتے ہیں ان پاکستان وچ انسٹیٹیوشن is ریسپونسیبل کون سہ دارہ ریسپونسیبل ہے ریگولیشن آف دی پاکستان سٹاک پاکستان سٹاک ریگولیٹ کرنا اس کو ریسپونس کرنا تو یہ سیکیورٹی این ایکسٹینج کمیشن آف پاکستان کے ذمہ داری ہیں آپ کا کریٹ انسر ہے بنگال کب تقسیم ہوئی تھا انیس سو پانچ میں آئی تین کا جو وائس رائے تھا انڈیا کا اس ٹائم لوٹ کرزن تھا پاکستان پاکستان کا دوسرا وزیراعظم کون تھا خواجہ نظیم الدین پاکستان کا دوسرا وزیراعظم دو پارلیمنٹ ہمارے سینٹ اور کومی سمبلی یہ کون سا دب کلاتا ہے چارج دب کلاتا ہے اپشن بی کریٹ انسر دروین سا 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 اگر آپ کو آتا ہے نیچے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا شا جو رسالو سندھی کا لفظ ہے اور سندھی کا مشاعور شاہر کون سا ہے شا عبداللطیف بٹائی یہاں پر آپ کے پاس میری قوم کا بھی شاہر نظر ہے مشال خان خٹک تو اس کوشن کا جو کلیٹ ٹرانسر ہے اوپشن ڈی شا عبداللطیف بٹائی اردو is a word of turkish language یہاں پر آپ یہ بھی پتہ چل گیا کہ اردو کس زبان کا لفظ ہے اس کا مطب ہے army name the language in which the holy quran was translated for the first time in india india میں سب سے پہلے کون سی زبان میں quran شریف translate ہوا تھا پرشن زبان میں فارسی میں who was the first chief minister of sin after independence جیسے پاکستان بنا آزاد ہوا تو minister of sin کا chief minister کون تھا یہ تب بھائی محمد عیوب کوڑو صاحب تھے option b correct answer سن میں یہ ریزار یعنی پائی جاتے ہیں option c correct answer which city held the OIC conference OIC conference 1997 اسلام آباد میں ہوئی تھی option d correct answer ہے اب یہاں سے آگے اسلام سٹڈی کے question ہے at what age holy prophet received the first revelation revelation کہتے ہیں وحی کو یعنی آپ صلی اللہ پر پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی 40 سال کے عمر میں نازل ہوئی option c correct answer which surah contains the order of وزو غسل ان تیمم وزو غسل اور تیمم سور مائدہ میں انس کے احکمات آئے ہیں option b correct answer how many companions are there with the holy prophet during the first journey of یسرب یسرب کیسے کہتے ہیں ٹھیک یسرب کہتے ہیں مدینے کو یسرب مدینی کا پرانا نام ہے یعنی جب آپ صلی اللہ حجرت کر رہے تھے مدینے کے طرف تو آپ کے ساتھ کتنے صحابہ موجود تھے تو آپ کے پاس کوئی ایک صحابی موجود تھا اور اس کا نام کیا تھا یہ نام آپ ضرور بتائیں نیچے ڈسکرپشن میں اگر آپ یہاں تک ریڈیو دیکھیں تو آپ نے یہ نام مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ کے ساتھ وہ کون سے صحابی تھے جو حجرت میں آپ کے ساتھ تھے آپ مبارک شہید ہوئے تھے گزبہ احد میں آپ کے دان مبارک شہید ہوئے تھے پرافیت محمد صلی اللہ ایڈریس خطبہ جمعہ جمعہ کا خطبہ پہلی دفعہ کون سے ہجر میں دیا پہلی ہجر میں دیا ٹھیک اپشن ڈی کریکٹ انسر ہے یہ مکہ کے آوٹسکرز میں واقع ہیں آوٹسکرز کہتے ہیں یہ جو شہر سے جیسی انسان باہر نکلتا ہے لیکن شہر کا حصہ ہی ہوتا ہے باہر کے طرف شہر کے حصے کو شہر کا آوٹسکرز کہا جاتا ہے تو یہ مکہ کے آوٹسکرز میں غارصور واقع ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی سکول آف تارٹ کے امام نہیں ہے ٹھیک اپشن سی کریکٹ آف سلام کے زمانے میں بنو نادر یہ نظیر اور ان بنو کنکا کبیلی تھے اور تری ٹرائیبز کبیلی کس کبیلی بجیوز کبیلی یہودی کبیلی کبیلی آف سلام نے قرآن کی کس صورت میں کہا ہے کہ آف سلام کی بیویاں وہ مہات المومنین ہیں یعنی جو ایمان رکھتے ہیں ان کی روحانی مائے ہیں تو یہ اللہ رب رزت نے سورہ احزاب میں یہ فرمایا ہے تو بھائی یہ جو انگلیش کا پیشن تھا پھر آپ کے ریپیٹ میں پہلے ہی آپ بتا چکا ہوں لہذا دوبارہ بتانی کی ضرورت نہیں ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو اگر لمبی ہوئی تو بھائی لمبی ہوگی کیونکہ پورا پیپر اگر ہم آپ شیئر کروں گا ایک ہی ویڈیو میں تو ویڈیو تو لمبی ہوگی اگر انشاءاللہ آگے میں آپ کی تیاری میں جتنا مجھے پوسکی گا میں ضرور کروں گا تینکس پورو ویڈیو مجھے